بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دیلا سٹار میں ہوئی آصف رشید اور سوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ترجیہ کار رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین آج کے دن آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے ایک پریسر دیا اور اس پریسر میں انہوں نے جہاں پہ ملکی داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی وہیں پہ بارڈر منیجمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور دراندازی جو افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے اس کی ایک مفصل ریپورٹ بھی انہوں نے پیش کی پھر اسی پریس کانفرنس میں ان سے جو مختلف سوالات کیے گئے سیکیورٹی سے متعلق اس کے انہوں نے جوابات دیئے پھر ان سے نو ماہ سے متعلق سوال ہوا تو نو ماہ سے متعلق باقاعدہ طور پر ایک ڈاکومنٹری چلا کے جس کے جوابات دیئے گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ایک انتشاری ٹولے نے پاکستان میں فوج مخالف بیانی اپنایا اور فوج مخالف بیانی اپنانے پر اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے کہا کہ نو ماہ کے جو لوگ ہیں اگر انہیں کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو نظام انصاف کے اوپر سوال اٹھے گا انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے یہ بات کی کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہی بنانا ہے تو نو ماہ کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے دوہزار چودہ کے دھرنوں کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پارلیمنٹ پہ حملہ پاکستان ٹیلیوین کے دفتر کے اوپر حملہ اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو ان کی طرف سے جب یہ بات ہوئی ہے تو آخر پہ جب انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر وہ سچے دل سے معافی مانگ کے قوم سے اور پھر آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد موجودہ صورتحال کے اندر اگر آج کی سمات کو دیکھیں جو آج سپریم کورٹ کے اندر سمات ہوئی ہے جو چھے ججز کی طرف سے خط لکھے جانے کے معاملے کے اوپر تھی جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ان پر مجتمل پانچ رکنی بینچ تھا جنہوں نے آج سمات کی ہے اٹینی جنرل سے اس کے جواب بھی مانگے گئے اٹینی جنرل نے ابتدائی طور پہ یہ کہا کہ ہمیں کل کا حکم نامہ نہیں ملا ہوا کیونکہ وزیراعظم کو وہ حکم نامہ دکھانا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ہم کوئی جواب جمع کروا سکتے ہیں چیف جسٹس نے وہاں پہ استفسار کیا عملے سے پوچھا کہ کیا اس پر دستخط ہو گئے ہیں اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے پھر آج کی اس سمات میں ہی اس پر دستخط کروائے گئے پھر تجاویز جو آئی ہوئی تھی انہی کے اوپر گفتگو ہوئی جس پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب انہوں نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا اضافی نوٹ بھی پڑا اور اس پورے معاملے کے اندر آج جو سمات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی اور موجودہ صورتحال میں انوارالحق کاکر صاحب جو سابق نگرام وزیراعظم رہے اور سرفراز بگٹی صاحب جو سابق وفاقی وزیر رہے اور محسن نکوی صاحب انہوں نے ایک مشتر کا پریس کانفرنس بھی کی جس میں انوارالحق کاکر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کبھی بھی صوبوں کے معاملے میں بات نہیں کی گندم کے حوالے سے تو میرے ایک جملے کو نکال کے اس کے اوپر سرخیاں بنا دی جاتی ہیں تو اس کا غلط مطلب جاتا ہے تو اس پورے سیاسی اور معاشی منظرنامے پر بات کریں گے رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانا صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس بریفنگ اس کے بعد ماضی قریب میں کلنے والی متضاد خبریں جس میں کئی لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ ڈیل کا کوئی انسر پیدا ہو رہا ہے بہت سارے لوگ بیک ڈور ڈیپلومیسی کے اوپر بات کرتے تھے تو کیا وہ تاثر زائل ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ السیدی یا حبیب اللہ یا صاحب آج کی پریس بریفنگ میں پہلی بات تو میں اس سے شروع کروں گا کہ اس باملے میں کوئی ریایت نہیں دینی چاہیے کہ کوئی بھی سیاستدان ہو جو پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف بول لیں پاکستان کے اہم ترین اداروں کو بدرام کرنے کی کوشش کریں اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے اور پھر اس کا آغاز جو ہے نا یاسر صاحب ڈاؤن لیگ سے شروع کریں میرا ایک سوال ہے میں بالکل نہیں ہمارے کرتا اور میں سب سے برا محال ان لوگوں کا جنہوں نے آرمی کی تصنیبات پر حملے کیے جنہوں نے پاکستان کے ایمج کو خراب کرنے کی کوشش کی جنہوں نے پاکستان کے تحشش کو خراب کرنے کی کوشش کی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک آڈی جی صاحب میں بلکل اس کے حق پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے یہ آرمی پر حملہ نہیں تھا یہ حملہ پاکستان پر تھا پاکستان پر حملہ کرنے والے کھوڑتے اس حملے میں نہلی کہاں کہاں پر کس کس کی تھی اس حملے سے یہ حملے کا غاصب تک کب سے ہوا جب ہم نے پہلی دفعہ اپنے حساب کا حکمرانوں کو یا موجودہ حکمرانوں کو تقاریر میں گھلڑڑ کر سخترین افعاد استعمال کرنے کی اجازت دی کیوں دی اجازت کیوں جنرل کانسل میں نعرے لگتے رہے کیوں اسلام آباد میں آگے محترم لوگ آگے نعرے لگاتے رہے کیوں سپریم کورٹ کے گیٹ کو کراس کر کے یہ سب کچھ ہوتا رہا کورٹ کے ججز پر اندالت کے اندر جا کر حملہ ہوا کیا نہیں ہوا یہ یہ تاریخ ہوا نہیں ہے اس چیز کی کیوں نہیں ٹیوی سٹیشن پر حملہ کرنے والوں کو اس وقت سزا دی گئی کیوں نہیں پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والوں کو اس وقت سزا دی گئی اس میں ہر وہ شخص امہدار ہیں جس کا جزا اور سزا میں کوئی نہ کوئی رول بنتا تھا یا سر صاحب اور جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی یہ ٹھیک نہیں ہوگا میرا تو ایک سوال میں تو صبح اس پریس بریفنگ بہترین پریس بریفنگ تھی میں تو اس کے بعد سوچ رہا ہوں کہ آج میرا تو دل کرتا تھا آج میں ان تمام لوگوں کے نام لوں جنہوں نے ایک پریس کانفرنس کے بعد جن کے سارے گناہ ماف ہو گئے نہیں ہونے چاہیے ان کے گناہ ماف ان سب کو صدا ملنی چاہیے سخترین صدا ملنی چاہیے کوئی کپرومائز نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جرم جرم ہے ہمیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے داروں کو مضبوط کرنے کے لیے داروں کے خلاف سادش کرنے والوں کو بے نکاب کرنا ہوگا یعظر صاحب کولی طور پر ہمیں وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اس پر آجاتے ہیں تیسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم ڈیگ نون کے رہنمائے اختیار ولی خان صاحب اختیار ولی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اختیار ولی صاحب جب بات ہو رہی ہے احتساب کے حوالے سے تو اس وقت بہت سارے لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ بات چیز جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر اگر بیٹھ کے کر لی جائے آپ یہ دیکھیں کہ کلی طور کے اوپر ججز جو ہیں وہ تحفظات کا شکار ہیں سیاستدان جو ہیں وہ تحفظات کا شکار ہیں پارلیمنٹ جو ہے اس کے فیصلے مانے نہیں جاتے ایک بے یقینی سی ہے پاکستان کے اندر اور بے یقینی کی توجہات بہت سی بیان کی جا سکتی ہیں لیکن اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے تو آپ کی نظر میں وہ حل کیا ہو سکتا ہے بطار سیاستدان اور بطار عام پاکستان بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے تو جو حل طلب مسائل ہیں ان سب کو کھولنا چاہیے جس طرح محترم نے مجھے آگے میرے ساتھی نے بات کی کہ مٹی پاوالا جب تک مسئلہ آپ چھوڑیں گے نہیں یہ عادت آپ ختم نہیں کریں گے تو آئے دن یہ واقعات بڑھتے رہیں گے جو نو مئی کے واقعات تھے وہ میرے خیال میں وہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے خطرناک ترین واقعات ہیں مطلب جی ایچ کیو کے گیٹ پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا کسی نے جنا ہاؤس کو جلا کے راک نہیں بنایا کسی نے شہداء کے مجسموں کو اٹھا کے زمین پر پٹک پٹک پر ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا تھا چکدرہ فورڈ کو آگ لگا دی گئی تھی اور آپ نے دیکھا کہ مطلب کور کمانڈر ہاؤس پشاور پر حملے پھر ٹینکوں کے اوپر چڑھ کر آگ لگاؤ اور پھر ایسے مطلب لگ رہا تھا جیسے کسی دوسرے ملک سے لوگ آئے ہوں اور وہ یہاں پر وہ پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہوں جس طرح وہ ایک ملک کو فتح کرنے آئے ہیں یا ملک کے ادارے کو یا اداروں کو یا پوری سسٹم کو وہ فتح کرنے آئے ہیں تو میری خیال میں اعتصاب کا عمل جو ہے وہ ایسی وارداتوں پر بھی ہونا چاہیے اور جو مالی بے ذابطگی اور کرپشن کے واقعات ہیں جیسے میں آپ کو میں اپنی جماعت میں بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ جب تک ہم مالم جبا کا ایک سکینڈل خیبر پختون خواہ سے میری خیال میں اب تو وہ بہت پرانہ بھی ہو گیا لیکن ابھی تک وہ حل طلب ہے اس کے کرداروں کو پکڑنا ان کو قانون کے کتہرے میں لانا یہ ابھی تک رہتا ہے جو بلینٹری کا ایک کیس ہے مطلب آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم یہاں پر ہمارا اعتصابی نظام اتنا بفلوج ہے کہ میں نے اسمبلی فلور پہ کہا تھا کہ ہمیں آپ ایک عرب چھوڑ دیں ہمیں آپ پچاس فیفٹی پرسنٹ درخت دکھا دے پچاس کرو ہم مان لیتے کہ آپ نے یہ پراجیکٹ بڑی خوش اصلوبی سے کیا ہے کمیٹی بنی سپیکر نے اس میں کچھ گورنمنٹ ٹریجری بنچ کے راکین تھے کچھ ہمارے اپوزیشن کے تھے آپ یقین کریں دو ڈھائی سال گزر گئے ہمیں یہ تاریخی دیتے رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ دو سائٹ بھی جنگ کی ہے یہ جو بی آر ٹی تھا اس نے دس پندرہ عرب روپے میں بننا تھا آج وہ ایک سو چبیس عرب روپے کا بنا ہوا ہے تو اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں اتنے معاملات ہیں کہ ایک سو نوی ملین پاؤنڈ بھی چھوڑ دیں اب میں اگر آپ کو اس خیبر پختونخواہ کی طرف آپ کو میں اشارہ دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے صوبے میں ہیں جہاں پر یہ تبدیلی نہیں آئی تھی تو آج سے دس گیارہ سال پہلے اس صوبے پر ٹوٹل تیس باتیس عرب روپے کا قرض تھا آج یہ صوبہ تقریباً گیارہ سو عرب روپے کا مکروز ہو چکا ہے آپ درست کہتے ہیں کہ جو کام اچھے ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے اور جو کام اچھے نہیں ہے جس طرح آپ اپنی پارٹی کے اندر بولتے ہیں اور اس پہ بالکل احتساب ہونا چاہیے اب صرف تین چھوڑ چھوڑی سی چیزیں ہیں آپ سے گزارش اچھا کے عوام تک وہ پہنچیں یہ جو گندم کا سکینڈل ہے پنجاب میں تو رول گئے بچارے لوگ سارے آج کے دن تک پنجاب سے گندم کی خریداری کا سلسلہ نہیں بن سکا اور نگران سیٹ اپ پہ آج آپ کے سینئر اڈپٹی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی ہم نے کسی صورت میں گندم نہیں مگوائی تھی گندم مگوانے والے کوئی اور ہیں ان سے پوچھیں ان سے جواب طلب کیا چاہے دوسرا آپ کو پتا ہے اس کی سکینڈل کا کیا کہتے ہیں جس سے بالکل کاشتکار پاکستان کا ختم ہو کے رہ گیا اور اس پر ابھی آج کے دن تک جس وقت آپ اور میں باتیں کہا رہے ہیں اثر مرزمان تک نہیں پہنچ سکے اور آپ کو دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کل پورے پنجاب میں سستی روٹی نہیں مر رہی ہر تعل ہے شاید روٹی بھی نہ مریں کس کا دونہ دیکھیں ایک تو میرے خیال میں گندم کہاں سے مہنگی ہوئی ایمپورٹ کس طرح ہوئی یہ بات مجھ سے زیادہ آپ کو بھی علم ہے اور پبلک بھی جانتی ہے کہ اس کی ایمپورٹ کب سے شروع تھی نگران دور کا یہ معاملہ ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو ہمارے پارٹ پہ کوئی آئے گی نا کمیگ یا کوئی کتا ہی مجھ میں اتنی کریج ہے میں مان بھی لیتا ہوں اور میں ایڈمیٹ بھی کر لیتا ہوں ہمارے پارٹ پہ اس میں کوئی اتنا بڑا کرائم نہیں ہے ہاں جو ہے وہ میں خود بتا دیتا ہوں کہ ابھی تک اس مسئلے کا وہ حل نہیں نکلا جو کارشتار چاہتے ہیں جو کسان چاہتے ہیں ہاں اس مسئلے کے حل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروینچل کیبنٹ پنجاب کی کتنی میٹنگز ہو رہی ہیں ان کی کمیٹی بنی ہے وہ کتنے سیریسلی کام کر رہے ہیں پھر وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ون پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ ایک میلین میکٹرک ٹن تک پاسکو کو کہا کہ آپ اپنی کپیسٹی بڑھائیں اور ان سے پرچیس کریں پھر اس کے بعد انکوائری بھی اس میں ڈال دیئے تو آئی ہوپ اچھا دو تین دن پہلے میں کتہ کنامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں اختیار والی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس میں ٹائم ہو رہا ہے اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹا کاشتکار ہے جس کے کوئی دو چار پانچ اکڑکی ہوگی اب اسے پیسوں کی ضرورت ہے یہ پنجاب کی آپ کو سائیکی بتا رہا ہوں سر وہ جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے نا تو اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا اسے ابتدائی طور پہ ہی اسے بیچنا ہوتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ غلہ منڈی والے پنجاب کے اندر پچیس چھبیس ستائی سو کے ریٹ پہ لے رہے ہیں عام شخص جو ہے مثال کے طور پہ مجھے خرید نہیں ہے تو مجھے وہ پینتیس چھتیس سنتیس سو کے مل رہی ہے اسی غلہ منڈی والے سے اب وہ پڑی رہے گی جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے تو اپنے گداموں کے اندر سٹاک کر لی ہے جب بعد میں جا کے اس کی ریٹ کو متین کر دے گی حکومت تو وہ فائدہ عام کسان کو ہوگا غلہ منڈی والے کو ہوگا یا وہ بڑے کاشتکار کو ہوگا جو فیوڈلز ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اچھا سوال آپ کا بڑا اچھا ہے کامپلی گیرڈیڈ بھی ہے لیکن فیلال تو اس سے کچھو مجھے فائدہ لگ رہا ہے کم از کم یہ ہے کہ مارکٹ میں آٹا سستا ہوں گی ہاں کسانوں کا نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے تین دن پہلے ہمارے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب خود سی ایم پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہے اور وہ مجھ سے اور آپ سے اور کسی سے بھی زیادہ وہ اس چیز میں سیریز ہیں اور ہم اس مسئلے کا حل نکال رہے ہیں میں ابھی تک میں ایڈمیٹ لیٹ می ایڈمیٹ کہ ابھی تک ہم اس پہ جو ہمیں پراغرس جو ہم سے لوگ توقع رکھتے ہیں ابھی تک ہم اس جگہ پہ پہ پہنچے اس مقام پہ پہنچے نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ بڑی جلدی انشاءاللہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ہو جائے گا اگلے دو چار دنوں میں اس کا کوئی ریزلٹ آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہو جائے گا زیادتی نہیں ہوگی اختیار وری صاحب مجھے بتا دیں گے اٹے کا ریٹ کیا ہے آپ نے کہنا سستہ ہو گیا اٹے کا ریٹ کیا ہے اٹے کا ریٹ یہ ہے کہ آج جو میں نے چک کیا تو وہ تھیلہ جو بیس کلو کا ہے وہ تین ہزار سے آج مارکٹ میں پتا چلا کہ وہ انیس سو روپے کا ہوں گیا انیس سو روپے کا بیس کلو کا اٹے کا تھیلہ پھر ہم سب صحافی اور یہ جتنے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں نا وہ آپ سے ضرور رابطہ کریں گے کہ آپ انیس سو روپے کا اٹے کا تھیلہ لے دیجئے گا یہ ذرا پتہ دوبارہ کر دیجئے گا میں آپ کو بڑی اوثنٹک نیوز بتا رہا ہوں اور یہ ایک صحافی نے ہی ایک ڈیلر سے آج لائف پروگرام میں انہوں نے چک کیا ہے انہوں نے اپنی ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے میں آپ کے ویڈس اپ پہ آپ کو ابھی بھیج دیتا ہوں آپ کا پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو بفارد کر رہا ہوں ضرور بھیجئے گا میں اس ڈیلر سے رابطہ کر لوں میں بتا تھا مجید اس کامدار کا اس ڈیلر کا نام ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ میں آپ کو فائن کا ریٹ بتا رہا ہوں جو تھوڑا سے لو کوالیٹی ہے وہ اٹھارہ سوکا ہے جو سوجی والا ہے جو اس وقت وہ بائی سو تئیس سوکا ہے مجھے اس کے ریٹ اتنے یہاں لیکن سر میں آپ بات ہی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ چلے جائیں ہمارے قربو جوار میں جو ادھر تنور ہیں آپ چلے جائیں تو ریٹ وہاں پہ روٹی کا سولہ روپائی لکھا ہوا ہے لیکن سر سولہ میں دستیاب نہیں ہے مرگی کا ریٹ جو سرکاری قیمت پہ ہے وہ اور مرگی کا ریٹ جو ریٹیل میں ہمیں ملتا ہے اس میں زمین آسمان کا سر فرق ہے اب انتالیس سا ریٹ اگر حکومت سپورٹ پرائیس دے چکی ہے کسان اس کے اوپر نہیں بیچ پا رہا روٹی ہمیں اس قیمت پہ نہیں مل رہی تو سر اس میں بھی حکومتی فقدان ہے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیز کو آپ فال نہیں کرتا ہے میں بتاتا ہوں یہ بدقسمتی ہے کہ جب ایک بار پرائیسیں اوپر چلی جاتی ہے نیچے پر لانا کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا اور یہ جو پاکستان آپ کو ملا ہے وہ نے چار سال کی بمباری کے بعد بربادی اور بمباریوں کے بعد اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر لانے کے لیے جب یہ روٹی پانچ روپے کی تھی اس وقت یہ بجلی کا یہ پچاس پچپن روپے کی تھی ہاں جی یہ چار روپے کی تھی سات روپے کا پانچ روپے کا یونٹ تھا بجلی کا وہ وہ آج پچاس پچپن روپے کا ہے تو یہ ساری چیزیں اتنی مطلب the spur of the moment نہیں ہو سکتی we don't have any magic wand ہم لوگ ہم انسان ہیں آپ کی طرح ہمیں کمی بھی ہو سکتی ہے کتائی بھی ہو سکتی ہے پھر ہمارے جذبوں میں اور ہماری نیتوں میں کوئی فطور نہیں ہے ہماری نیت نمنیت ہماری ٹھیک ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہمیں اس میں پبلک کا بھی اور آپ کے بھی ہمیں سپورٹ ہمیں چاہیے ہوگی یہ چیزیں واپس ٹھیک ہونی ہیں ان کو ہونا ہوگا لیکن سر پھر وہ جو سکینڈل وہ جو سکینڈل ہے نا پھر اس کے مرکزی کردار اگر معلوم ہیں تو ان کو بے نکاب بھی ہونا چاہیے میں ابھی کیا ملکہ سیحر والی صاحب کے نام پتا وہ کہتے ہیں آپ کو مجھوئی پتا آپ کو پتا ہے ابھی آپ کو نام لے لیں اتنے آپ تو معاشرہ دبانگا آدمی ہیں تو نام لے لیں وہ نگران حکومت میں کون کون تھے ابھی کیا آپ کو ڈیویلپمنٹ بھی بتا دیتا ہوں جب ہی خبریں چل رہی ہیں میاں نواز شریف صاحب کے توسط سے پیغام پہنچایا گیا وفاقی حکومت کو کہ اگر ہم اس کلیش کے اندر پڑیں گے تو بہت سارے لوگ ابھی موجودہ حکومت کا بھی حصہ ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی اور ہم اپوزیشن کے نیراتیو کا سامنا نہیں کر پائیں گے تو اس لیے معاملہ فہمی کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے پہ زور دیا گیا دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے نا اگر میرے بھائی بڑے بھائی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ انیلیس انیلائز کر رہے ہیں انیلائز کر رہے ہیں ساری سیچویشن کو جب آپ میں سے کل کو ایک وزیراعظم بن جائے ایک وزیر بن جائے تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوں گے تو جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں وہ کافی ساری نازک صورتحال میں چیزوں کو لے کے ان کو جانا پڑتا ہے کہ سیخ بھی بچ جائے کباب بھی بچ جائے کام بھی ٹھیک ہو جائے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو آپ نے کہا نا کہ نام لے لیں تو آپ کے نام لینے میں مطالبے میں میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگ آپ مجھ کو تیری نام سے پہچانتے ہیں کیا حبری ہے میری شہرت کے رسوائی ہیں چھوڑ دیں نام نہیں تو پھر ابھی آپ نے کہا تھا سٹارٹ میں کہ مٹی ڈالو ختم کریں آپ نے کہا تھا سٹارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ مٹی ڈالو ختم کریں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی نزاکتیں ہوتی ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے پھر یہ تو کوئی بات نہ نہ ہوئی نہیں 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 میں یہ کہا کہ سیچوئیشن کو کریسس سے نکالنے کے لیے بڑی زمداری ہوں تو بڑی کریپشن کو ماف کر دیں بڑی کریپشن کو ماف کر دیں کریپشن کرنے والے کو ماف کر دیں نہیں یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں اس پہ جب وقت آئے گا ہم بھی باہر آ جائیں گے اور دامت باہر آ جائیں گے وقت آئے گا اسی وقت کا انتظار کر کے ہم بھی بیٹھے ہیں کہ وقت آئے کہ پاکستان بہتر سمت میں گمزن ہو سکے اور عوامی فلاہ و بہبود کے فیصلے ہو سکے بہت شکریہ اختیار والی خان صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشترے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں ہو جائے گا بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین معاملہ جہاں پہ سیاسی امور کا چل رہا ہے وہیں پہ معاشی جو امور ہیں اس کے اوپر بھی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس وقت جو سب سے زیادہ بڑا معاملہ ہے وہ کسانوں کا ہے اب کسان کی محنت لگتی ہے سارا سال محنت کرنی ہے یعنی ہمارے جیسے جو افراد ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر محنت کرتے ہیں وہ روزانہ کی عجرت یا مہینے بعد کی عجرت حاصل کر لیتے ہیں کسان کو پیشنس دکھانی ہوتی ہے پیشنس ایسی کہ جس میں کافی مہینے گزرنے ہیں اور اس میں کافی پسینہ بہانا ہے پھر فصل کو محتاط طریقے سے اگانا ہے بیج کو کہاں پہ بونا ہے کتنا پانی لگانا ہے کتنی دھوپ سے بچانا ہے کٹائی کے حوالے سے کس وقت کو خیال رکھتے ہوئے اس کی کٹائی کرنی ہے اور پھر اس پہ دعائیں بھی کرنی ہے کہ ایک وقت کے اندر بارش نہ ہو ایک وقت کے اندر زیادہ دھوپ نہ لگے تو یہ جو پیشنس ہے یہ پیشنس اس کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے صرف اس لیے کہ سارا سال اس کے بچے گھر بیٹھ کے کھا سکیں اور وہ جس دھرتی پہ اناج اگا رہا ہے وہی اناج پورے ملک کے اندر بٹھ سکے اس کی دعائیں بھی اسے مل سکیں اگر وہ اچھا اگا لے گا تو اچھی دعائیں ملیں گی اور اگر وہ برا اگاے گا جس میں اس کی محنت ہو سکتا ہے کم نہ ہو لیکن اسے سننا بھی پڑتی ہے جب اتنی پیشنس وہ برداشت کرتا ہے لیکن اس میں کماتا کون ہے اس میں غلہ منڈی والا سیکنڈ من اس کے اندر پھر بڑے بڑے کاشتکار وہ کماتے ہیں حکومت ایک پرائس مختص کر دیتی ہے کہ یہ سپورٹ پرائس ہوگی لیکن اس پہ بھی اگر کسان کو باردانہ میسر نہ ہو تو وہ کدھر جائے گا جب آپ کو خاد پہ زیادہ قیمت دینی پڑے آپ کو ٹیوول چلانے کے لیے ڈیزل کی قیمت زیادہ دینی پڑے تو پھر آپ کے دھر جائیں گے سپری کروانے کے لیے زیادہ پیسہ لگانا پڑے تو وہ کسان کیا سوچے گا اگلے سال کے لیے کتنی محنت کرے گا اسی بارے میں بات کرتے ہیں خالد کھوکر صاحب ہیں صدر پاکستان کسان اتحاد انہوں نے ہمیں جوائن کیا خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خالد صاحب اگر مجموعی طور پر اس وقت صورتحال دیکھی جائے آپ لوگوں کے مطالبات مختلف مذاکراتی دور ہوئے لیکن نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے ڈیڈ لاک کس چیز کے اوپر ہے جی بہت شکریہ جی ڈیڈ لاک تو یہی ہے نا کہ پنجاب نے خریداری نہیں کی بلکہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ انکار ہی کر دیا ہے اور اس سے کاشکار کا بہت 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 لاؤس ہو گیا ہے کاشکار کو چارسو سے پانسو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے کاشکار سے زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے اس امپورٹ میں اس خریداری نہ کرنے میں اب امپورٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک بلینڈ ڈالر کا نقصان ہوا ہے بلکہ ایک ارب دس کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو ذریبہ بہت لاکھت ہوا ہے دوسرا یہ ہوا کہ تقریباً ڈیڈ سو ارب روپے پاکستان حکومت کو سود پڑ گیا جو پچھلے سال کے انہوں نے نہیں سیل کیا جو سٹاک اپنے پاس موجود پڑا تھا اب کاشکار کی جو حالت ہے میں اس کے جذبات کا لفظوں میں ہیتہ کرو کہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے اس وقت کیونکہ آپ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ کپاس کاش کریں اور چاول کاش کریں کیونکہ گندم کے ریک پر آپ کی دو میجر فصلے آنی ہیں جو ایکسپورٹ آہ ہونی ہیں چاول بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے آپ کی کارٹرن بھی ہے اس کے ویلی اوڈیشنوں کے وہ بھی ایکسپورٹ ہوتی ہے پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا اور جو نقصان کرنے والے ہیں وہ اپنے عوضوں پہ قیم بیٹھے ہیں اس وقت ان کو کسی نے کچھ بھی نہیں کیا چھے کھروڑ عوام کا کاشتاروں کا معاشی قتل ہو گیا لیکن وہ لوگ اپنی سیٹوں پہ ویسے ہی موجود بیٹھے ہیں انکوری انکوری چل رہی ہے لیکن ہمیں کوئی ریزلٹ اس کا بھی نظر نہیں آ رہا اور ہم سے گندم نہ خریدنا کر کے بھاگ جائے یہ گندم ہم نے کاش تھی کہ ہم سے کاش کروائی گئی اور کاش کیوں کروائی گئی اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹھ سال پہلے ہم نے چوپیس خواتین آٹھے کی لائنوں میں شہید کروائی اس وقت ہم خود شرمیدہ تھے کہ کیا ہم بزری بلک ہیں جس میں ہماری مائیں بہنیں لائنوں میں لگ کے آٹھا لے رہی ہوں اور اس میں بغدر میں وہ شہید بھی ہو جائیں آپ کو کراچی کا واقعہ یاد ہوگا جو ہے خاتون وہاں پہ شہید ہوئی تھی جب اس کی لاش کھر لے جائے گی اس کی پانچ بیٹیاں تھی جو اس انذار میں تھی کہ ہماری ماں آٹھا لے کے آئے گی اور ہم کھائیں گے اگر کاشکار نے کیا قصور کیا ہے اس وقت اس حادثے کے وقت ایک بیٹی ایک بیٹی ہمراہ بھی تھی جی بلکو آپ دیکھیں نا کہ کاشکار کا کیا قصور ہے کہ کاشکار نے وہ واقعہ دیکھتے ہوئے اس نے آٹھ پرسنٹ جیدہ کاش کی اس نے محنت کی اس نے بلیک میں انپورٹس خرید گئے ڈالے یعنی یوریا جو اس وقت تیسی چونتی سے ہوگی تھی اس نے ساڑھے پانچہ ہزار میں خرید گئے ڈالی اس کا کیا قصور ہے کہ جب وہ فصل آئی ہے تو اس کو ریٹ نہیں مل رہا خالقوکر صاحب آپ نے دو دن پہلے بلکہ تین دن پہلے پریس کانفرنس کی اور آپ نے وارننگ دی کہ ہم آج نہیں کل نہیں دس تاریخ تک ٹائم دے رہے ہیں کہ دس تاریخ تک اگر آپ نے یہ ہمارے مطالبت منظور نہ کیے تو آپ بچوں سمیت اپنے جانوروں سمیت ٹریکٹر ٹرالی سمیت ملتان سے اپنی ایک ریلی کا آغاز کریں گے تو کیا آپ لوگوں سے کوئی رابطہ ہوا آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی یا ابھی آپ کو رسول دمکایا ہی جا رہا ہے دیکھیں ہم وہ آغاز کر رہے ہیں بلکل کلیر وہ میں آپ کو بتا دوں ہم اس چیز کا آغاز کر رہے ہیں کہ اس اجاز ہمارا جمہوری آئینی ہر لحاظ سے ہمارا حق ہے ہم نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ ہمیں کسی کا خوف ہے سب اطلاع بتایا دے کتنے قیسان کتنے خاندان تباہ ہوئے ہیں اس حکومتی عمل سے پاکستان کے چھے کروڑ منیمم چھے کروڑ لوگ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں اور حد سے زیادہ ایفیکٹ ہوئے ہیں میں ان کے جذبات کا لفظوں میں ہتھر کے نہیں بتا سکتا سر آپ یقین کر لیں خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ٹیلی فون آتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی منسوک کر دی ہے کوئی کہتا کہ میں نے بچوں کا علاج کروانا تھا میں نہیں کروا سکتا چھوڑے کاشکار کے پاس ہوتا کیا جب گھنم آتی ہی ہے وہ کس کو پیسے دیتا ہے اپنے اتارتا ہے اس کے بعد جو اپنے سوڑے بہت پیسے بچتے ہیں وہ گھر کے لیے راشن لیتا ہے یا بچوں کا علاج کراتا ہے تعلیم پر خرچ کرتا ہے اور کیا کرتا ہے وہ جس نے اب گاؤں دے ہاتھوں میں تو ہوتا ہے کہ جس نے دو اکڑ پہ فصل اگائی ہے وہ پہلے تو دو چار من وہ فصل کٹنے والوں کو دے دے گا پھر مسجد کے امام کو بھیجوائے گا پھر وہاں پہ کچھ ہار لوگوں کو بھی بھیجوائے گا یہاں پہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی نوے من گندوں ہوئی ہے دو اکڑ میں سے تو اس نے کوئی بیس من کے قریب تو ویسے ہی عطیہ کر دی ہوئی ہے رہا لوگوں کو تو اس کے بعد جو بچے گی پھر اس میں سے گھر کے لیے بچائے گا تو جو اس نے تھوڑی سی بیچنی تھی وہ بھی قیمت پہ نہ ملے گی دیکھیں سر میں آپ کو عرض کروں جی کسان کو چرین پرین سب کھاتے ہیں لیکن وہ رسک میرے رب کا ہے جی میرے کسان کا نہیں ہے اللہ یہ سب کو رسک دیتا ہے اور میں ایزے کسان فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں کسان ہوں لیکن اس ملک میں کسان کو پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جا رہا میں معذرت کے ساتھ کہوں گا آج ہمارا جزرات کا کاروبار نہ باعزت ہے نہ منافع باقش ہے کہ ہم یوریا لینے کے لائنوں میں لگیں اور باردانے کے لیے انتظار میں بیٹھے رہیں روزانہ پتہ کریں ایسی ڈی سی سے پاس جا کے کیا شروع کیا ہے جی خرید کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں دیکھیں نا اگر ایک ڈیپارٹمنٹ آپ نے بنایا ہے پنتالیس سال جب پہ شیطر سال باز یکتم اس کو ختم کر رہے ہیں ہمیں کاش کرنے سے پہلے بتا دیتے ہم ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ نہ کرتے ایک بچے نے جھوٹ بولا تھا اپنے باپ سے تو باپ نے کہا بیٹا مجھے اس بات کا افسوس نہیں تو نے جھوٹ بولا ہے افسوس اس بات کا ایک کاشکار نے ایک تھوڑا سا مجھے کتا لکھ کے بھیجا کہ کسان تو کنگال ہے پھر بھی استحصال ہے مکرو ریا کا جہال ہے وعدہ تو باری ڈھال ہے رہبر کا جب یہ جہال ہے منزل نہ ہو کیوں بے نشان کچھ بول بھی رہے ہیں کاروان ہم ہو رہے ہیں بدگما کاشکار اس وقت بدگما ہو رہا ہے آگے وہ کہتا یہ کون سی روتائی ہے ہر کلی مرچائی ہے ہر کام میں پسپائی ہے مہنگائی ہی مہنگائی ہے یہ کون سی دانائی ہے یہ کون سی ہیں خوبیاں کچھ بول بھی رہے کاروان ہم ہو رہے ہیں بدگما سر عرض ہے کہ اس وقت کسان بدگما ہو رہا ہے مجھے ڈر ایک چیز کا خوف ہے کہ اس خوف میں آکے وہ سہمہ ہوا ہے ڈرہ ہوا ہے کہ اگلے سال اس نے گندم کی کاش میں بیس پچیس پچھنڈ کم ہی لائی تو کیا یہ ملک چلے گا اس وقت پوری دنیا میں فوڈ سکورٹی نمبر ون پہ ہے فوڈ سکورٹی نمبر ڈو پہ چلی گئی ہے تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہر صاحب آپ کو جلوس نکالنے سے منہ تو نہیں کیا گیا سر میں مجھے منہ بھی کیا جائیں تب بھی میں نکال ہوں گا تو کہاں تک جائیں گے ملتان تک رہیں گے سر دس کو ہم ملتان میں ہوں گے دس کا پھر اگلہ اعلان کریں گے باقی شہروں سے ہوتے ہوئے ہم ایسا سٹیپ با سٹیپ پھر لہار آئے گئے ہم پہلی دفعہ کہ ہم سیول سوسائیٹی کو اپنے ساتھ شامل کرنے جا رہے ہیں ہر دلے میں جائیں گے ہم پہلے پھر ہم لاہور آئیں گے کیونکہ جس طرح انڈیا نے کیا ہے اب دیکھنا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں میں پاکستانی عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کاشکار نے ہمیشہ تین سو پیسٹھ دن چوبیس گھنٹے کام کر کے آپ کو کھلایا آج وہ پرابلم میں پہلی وہ مشکل میں ہے اس کا ساتھ دو اگر انڈیا کے کاشکاروں کو نرسوں نے تین دن کھانا دیا ڈاکٹرز نے دیا پیٹرول پمپالوں نے کہا کہ پیٹرول فری ہے ہمیں تو یہاں پانی کا گلاس کبھی نہیں ملا سر میں اس طفح تمام اپنی سیول سوسائیٹی وکلا علماء تاجر بھائی سٹوڈنٹ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں نہ ہمیں کھانا چاہیے نہ پانی چاہیے نہ کچھ آئیں ہمارا ساتھ دیں پاکستان کی خاطر پاکستان کی فوڈ شکورٹی کی خاطر ہم انتہائی پور امن رہیں گے ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کرنا ہم نے صرف اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے احساس دلوانا ہے کہ پاکستان سے زراد جا رہی ہے مقدمہ پیش کر کے احساس دلانا ہے کہ زراد کو اگر مضبوط کریں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا بہت شکریہ خالد کھوکر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے نظرین دیگر سیازی امور کے اوپر بات ہوگی ایک شار پرک کے بعد کہنی جائے گا سرے پیتاز نظرین موجودہ صورتحال میں آج احتساب حدالت میں بھی ایک سمات ہوئی ہے اس سمات میں جہاں پہ توشہ خانہ ریفرنس جو نیپ کی طرف سے دائر کیے گئے تھے اس میں سابق وزراء آزم جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب اور موجودہ صدر جو ہے جب یہ پرانے ادوار میں تھے تو اس دور کا ان کے اوپر کیس تھا تو صدر صاحب کے بارے میں تو احتساب حدالت نے فیصلہ یہ جاری کیا ہے کہ جب تک وہ صدر مملکت ہیں تب تک ان کے خلاف کیس نہیں چل سکتا استثناء انہیں دیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی بریت کی درخواست کی گئی ہے اس کیس میں رانہ صاحب آج کی اس کیس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں جس میں توشہ خانہ میں بریت کی ایک طرف ترخواست دی گئی ہے اور دوسری طرف استثناء ملاؤں کوئی رہت نہیں گیا بڑے ہیں اور بھی ہیں کوئی رہت نہیں گیا انہوں بھی دے دیو یہ اثر صاحب بات سنے میری کوئی رہت تو نہیں گیا نا آپ نے توشہ خانہ کے لیے جو قانون بنایا توشہ خانہ کے لیے جو رول بنایا وہ آپ نے ایک بندے پہ لگا دیئے اس کے بعد اس کی بی بی پہ لگا دیئے آپ نے باقی سب کے لیے تو کہنا پجابی کا فکر آگا انہوں ڈیرے ہو رہی ہے مرمور اپنے کار آپ نے باقیوں کو کہا لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ بھائی جب قانون موجود ہیں جب چیزیں موجود ہیں کریں نا ان کی بھی انویسٹیگیشن کریں اس پہ بھی جرا میں تو کہتا ہوں ان تمام کیسز کو لے کر جائیں سپریم کورٹ میں اور فل بینچ بنائیں اور فل بینچ کی اسی طرح کاروائی دکھائیں جس طرح دکھائی جاتی ہے اور اس انویسٹیگیشن کو پروسیکیشن کو سامنے لائیں تو پتہ لگ جائے گا نا یار کس کس کے باس کیا کیا ہے کہاں پر کیا بکتا ہے کہاں پر انصاف ملتا ہے کہاں پر انصاف نہیں ملتا کہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ نے جو بات بتائی ہے نا یعصر صاحب میں نے صبح جب یہ سارا دیکھا تو میں نے اس کے بعد یہی لفظ کہا تھا کوئی ریت نہیں کیا کوئی بچ تو نہیں کیا بھئی یہی ریت دیں نا پھر محمد بوٹے کو بھی دیں یہ ریت پھر اس کو بھی دیں جو عام آدمی ہے دوسرے کیسوں میں بھی ہے باقی چیزوں میں بھی ہے اس کو بھی رائت دیں کیوں نہیں دیتے آپ اس ملت کا قانون کیا صرف عمراء کے لیے ہے اس ملت کا قانون کیا حکمرانوں کے لیے ہے اس ملت کا قانون کیا طاقتوروں کے لیے ہے وفاقی حکومت نے وہ ای سی سی نے پاسکو گندم خریداری کا حدف چار لاکھ میٹرک ٹن بڑھا دیا دوسری طرف پنجاب حکومت کسانوں سے گندم خریدے گی لیکن کتنی ابھی فیصلہ نہیں ہوا یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہے تو یہ وفاق اور پنجاب کیا مخالف سمت میں یہ جائی جاری ہے ڈگڈگی وزیراعظم صاحب نے حکم دیا میں جا رہا ہوں کہ آج سے ہی چوبیس کینٹم کہ پہلے پہلے اتنی گندم خریدی جائے کسانوں کے مسئلے حل کیے جائے تو ابھی آپ نے سنا حل ہوگے مسئلے ہوگے حل مجھے بتا دے نا مسئلوں کو جامعہ ہی ایسا پہنا ہے اس کے بعد کیا پنجاب میں گندم کی خریداری شروع ہو گئی جو اپنے ہوں گے ان سے ہوگی جو بڑے بڑے جگیردار زمیدار ہوں گے ان سے ہوگی یا سر آج میری ایک بھائی اور آج کیا آپ کو خبر دو تیمور تالپور صاحب بھی میرے خلیس بیچ میں جوائن کر چکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنمہ تیمور تالپور صاحب نے ہمیں اسی بیچ جوائن کیا ہے تیمور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تیمور صاحب بات ہو رہی ہے گندم کی حوالے سے کیا یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا ہمیں تو اونٹ بیٹھتا ہوئے دکھائی نہیں دے رہا ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا اور دوسری طرف پنجاب کی صورتحال سندھ کی ہو سکتا ہے مختلف ہو لیکن پنجاب کی صورتحال یہ ہے کہ سر لوگ نکل رہے ہیں باہر اور انہوں نے بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ہم تو سڑکوں پہ آ جائیں گے ہم تو بے حال ہو گئے تو ادھر سندھ میں اس وقت گندم کی سرکاری قیمت کیا ہے اور اس کی کیا خریداری شروع ہو چکی دیکھیں جی بڑے حالات خراب ہے سندھ نے ایک تو ہمارا جو باردانہ تھا وہ تقریباً جو لاسٹیر تھا اس کا آدھا کر دیا گیا تھا اور آدھا کرنے کا مقصد ہے کہ ہر ڈسٹرک کا جو باردانہ ہے وہ کم کر دیا گیا فر ایسیمپل عمر کوٹ کا ایک لاکھ اسی ہزار تھا لاسٹیر اس بار نوے ہزار ہو گیا تو نیچرلی بہت بڑا ڈیفرنس آتا ہے اور آج کے جو پرائیسز ہیں جو قیمتے ہیں وہ بھی بیکوز آف دا بلنڈر جو کیا گورنمنٹ نے کیا تھا اس بلنڈر کی وجہ سے ہم ابھی تک پس رہے ہیں میں خود ایک زمیدار ہوں کھیتی باڑی سے ہی کماتا ہوں اور میری اپنی ذاتی گندم جو ہے وہ بھی مجھے سٹور کرنی پڑی ہے کیونکہ پرائیسز اتنی نیچے آ گئی ہیں میرے خواہد سے پہلے پرائیس جو گورنمنٹ کی تو ہے وہ تو چار ہزار فکس ہے جو سپورٹ پرائیس ہم نے دی تھی یعنی کہ ہم نے ایک کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم گروئرز جو ویٹ کاشت کریں گے ان کو چار ہزار روپے فی مند دیں گے تاکہ وہ اپنا کروپ لگائیں اب ہمارے سپورٹ پرائیس پر لوگوں نے تو اپنا کروپ لگا دیا بیچاروں نے کیسانوں نے ہم جیسے بڑے زمیداروں کی تو خیرے پر جو بیچارے چھوٹے چھوٹے کیسان ہیں جو پانچ پانچ دستہ سکر پر اپنا گزارہ کرتے ہیں تو انہوں نے ہماری کمیٹمنٹ پر گندم لگا دی جو لگانی تھی اس سے شاید زیادہ لگا دی اس کے بعد یہ تو آج میرے خیال سے کوئی چار ہزار کی جگہ پہ پچیس سو تک چوبیس سو تک تائیس سو تک بیچارے جو زمیدار ہیں جو پیزنٹس ہیں وہ مجبور ہیں اب خود کا ایک چھوٹا زمیدار مر کیا بچارا جس کو جس کو پچیس سو میں جس میں بیچنی پری پندرہ سو روپے پر مند اس کو گھر میں نقصان ہو گیا نا اب تو اس کی بچت بھی نہ رہی بلکہ نقصان بھی ہو گیا اب جن لوگوں نے نگران حکومت میں یہ سارا کچھ کیا تھا کیا ان کا احتساب کرنا مجودہ حکومت کی زمیداری نہیں یہ کیا یہ پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل نہیں یہ پاکستان کی بڑے سے بڑے سکینڈلز میں سے ایک ہے پر اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ باقی سکینڈلز جو ہیں اگر ہوتے بھی ہیں تو انڈائریکلی غریب عوام کو ہٹ کر دیں یہ سکینڈل ڈائریکلی پاکستانی شیریوں کو افیک کر رہا ہے ان کا معاشی پٹھا بٹھا رہا ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس کو جتنا سیریس لے سکتے ہیں ہمیں لینا چاہیے اس کی دو ریزنز ہیں پہلی بار تو کھل کے سامنے آئے کہ یہ کس نے کرپشن کی کس نے اپنے چار روپے بنانے کے لیے عوام کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈالا اور سیکنڈلی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کو ایک اچھا لیسن ملے ایک ایسا لیسن ملے کہ اگلی بار لوگ چار بار سوچیں ایسا کام کرنے سے پہلے اچھا فرض کرلیں تا مور صاحب حکومت اخراجات برداشت کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے کچھ کرداروں کی معاملہ فہمی کے اوپر کہ چلے معاملہ فہمی کے ذریعے معاملات حل کر لیتے ہیں تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اوپر امادگی کا اظہار کرے گی یا پھر ان اناثر کے بے نقاب ہونے کا اظہار کریں دیکھیں جی سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی کے پروریٹی ہوگی کہ ان کو پتا چلے کہ کون غلط ہے کہاں پہ غلط ہے اور اس کے بعد اگر کسی کو معافی دینی ہے تو معافی صرف اسی صحت مل سکتی ہے کہ جو نقصان عوام کا ہو رہا ہے وہ بھر کے دیں وہ باردانے جو ہمارے پاس آج ہمیں نہیں مل رہے وہ پروائیڈ کر کے دیں اس کے بعد جو قانون کرتا ہے قانون کرتا رہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے آپ اتنا بڑا نقصان اپنی لوگوں کو پاکستانی عوام کو نہیں دے سکتے اس کا عزالہ آپ کو کرنا ہوگا ورنہ آپ کی جو ویٹ کراپ ہے آپ کے اگلے سیزن میں کوئی ویٹ لگانے کو تیار نہیں ہوگا لوگ ڈیفرنٹ ٹرمپس کے پاس چوائسز ہوتی ہیں ٹرمپس کے طرح چلے جائیں گے ہمیں پھر سے ایمپورٹ کی طرف جانا ہو کرے گا حالانکہ ہم سیلف سفیشنٹ ہیں ویٹ کے مام پر اچھا تیبور صاحب ایک آخری سوال یہ ہے باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کابنٹ میں حصہ داری کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کر دیں کیا ایسی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے دیکھیں کہ آج کی جو صورتحال ہے آج تک کسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے یہ سجیسٹ نہیں کیا کہ وہ فیڈل گورنمنٹ جوائن کرے اور نہ ہی وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں میں اس خبر کو آج تک کے لیے ایک فیک نیوز قرار دیتا ہوں یہ بات بلکل سچی ہے کہ ہمیں ریکمیسٹ آ رہی ہے یہ بات بلکل سچی ہے کہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کی کیابنٹ کا حصہ بنے پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیف کمیٹی اس چیز کے خلاف ہے اور پیپلز پارٹی کی لیڈر یہ نہیں چاہتے ہیں وہ چاہتے کیوں ہیں یہ ایک سوال ہے جب میرے پاس کلی اختیار ہے تو میں کسی کو حصہ دار کیوں بناوں گا وہ کیوں چاہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی جو بار بار اسرار کر یہ تو میرے خواہد سے میں میاں صاحب سے پوچھا پڑے گا کہ ان کو اتنا پیار ہم سے کیوں اٹھا ہے میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں وہ چاہتے ہیں دوپتے کشتی میں یہ بھی سوال ہو جائے ہیں اللہ نہ کریے کشتی دوبے کیوں کہ یہ کشتی دوبی تو اس ملک کا بہت نقصان ہوگا نہ ہی ہم ایک اور الیکشن افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی انیس پیس ہو پاکستان ٹورڈز پروگریس آہستہ آہستہ جا رہا ہے اس پروگریس کو آگے لے کے جانا ہے جا رہا ہوتا تو سر یہ گندم والا معاملہ نہ ہوتا اور ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک سیکونس تو پیچھے سے لے کے آنا ہے لیکن اس پر پھر کبھی مزید بات ہوگی پروگرم کا وقت ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ تھا مور تالیسہ والیس اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اپنا وہ حدثہ خیال رکھے گا ملاقات ہوگی کل اللہ نے کیا پاتھ